اسلام علیکم ویورس سوجی میں آم ڈالیں اور کمال دیکھیں آج کال آموں کا سیزن بھی ہے اور مارکیٹ میں بہت زبردست آم مل رہے ہیں عید میں میٹھا تو سبھی گھروں میں بنتا ہے لیکن اس میٹھے کو بھی ضرور بنائیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک آم لیا ہے اس کو آپ نے ایک جگ میں ڈال کے پیس لینا ہے اس کا میں سمودھ سا پیسٹ چاہیے پانی بلکل بھی اس میں شامل نہیں کریے گا میکسی کو روک روک کے چلائے گا تو بہت جلدی اس کا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا جلدی بلکل بھی نہیں کریے گا تھوڑا روک روک کے میکسی کو چلائے گا تو اچھے سے آپ کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس بیٹر کو ایک بال میں نکال لیں تو نیکسٹ کڑائی میں میں نے ہاف کپ سوجی لیا ہے اس کا کلر چینج بلکل بھی نہیں کرنا خوشبو آنے لگ جائے تو آنچ کو بند کر دیجئے گا جو ہم نے ابھی ابھی بیٹر بنایا ہے اس کو آپ نے آدھا ڈالنا ہے اور آدھا سنبھال کے رکھنا ہے یہ کھائیے گا نہیں ابھی بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے اب سوجی میں بیٹر کو آپ نے بہت اچھے سے میکس کر دینا ہے اس سے ماری سوجی سوفٹ بھی ہو جائے گی اور بہت زیادہ اس میں آپ نے نہیں شامل کرنا جتنا میں نے کیا آپ نے بھی اتنا ہی کرنا ادھر آپ چینج پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ہاف کپ سویٹ کوکنٹ لیا ہے اس میں اور بھی فلیور ہوتے ہیں اور یہ مزے کے لگتے ہیں اس لئے میں نے یہ ایڈ کی آپ اس کے جگہ پیسی ہوئی چینج کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے کہ آپ نے بیس میں سویٹ کوکنٹ ہی ڈالنا ہے تو اب آپ نے ان سب چیزوں کے اچھے سے میکس کر لینا ہے اب ہاف کپ آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے دودھ ڈال کے تو زیادہ دودھ نہیں ڈالنا صرف ہاف کپ دودھ ڈالیے گا اس سے سوجی سوٹ بھی ہو جائے گی اور تھوڑی سی پھول بھی جائے گی یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میری ریسپیز پاسند آ رہی ہیں تو فیس بک پہ میرے پیج کو فلو کر دیں اور ساتھ میں مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیا کریں آپ کی طرف سے پیار ہوتے ہیں محبت ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو ماری ریسپیز پاسند آ رہی ہیں دیکھیں کتنا سمودھ ہمارا بیٹر ریڈے ہو چکا ہے اینڈ پہ آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے جو کیک میں ڈالتے ہیں وہ والا ڈالا ہے میٹھا سوڈا نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو سکپ بھی کر سکتے ہو اگر میٹھا سوڈا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو تو اس بیٹر کو ہم ایک بال میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈا ہے گرم بالکل بھی نہیں ہے آنچ کو آپ نے بند کر دینا ہے آنچ کو بند کر کے تو سب چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا اب اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اسی پین میں میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو ہم گھاڑا کریں گے پکائیں گے اس کو اب سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے تو باقی کی تیاری کر لیتے ہیں دوبارہ سے ایک پین لیے اس میں آپ نے ایک چمچ آئل لے لیں گھی لے لیں دیسی کی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہو اس طرح چمچ سے آپ نے اس بیٹر کو سیٹ کرنا ہے اس بیٹر کو بہت اچھے سے پکانا ہے گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے شیپ آپ اپنی من پسند کی بھی دے سکتے ہو جو شیپ آپ کو پسند ہو آپ دے سکتے ہو سینڈوچ والی شیپ بھی دے سکتے ہو جو جو آپ کو شیپ پسند ہو ایزیلی شیپ آ جائے گی آپ بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں تو اس طرح آپ نے چمچ اس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور بعد میں آپ اس کو ٹرن کریے گا اتنے سمود اتنے مزے کے یہ بنیں گے آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے اور گریسپی اتنے اوپر سے ہو جائیں گے اور اندر تک پکائے گا آنچ کو آپ نے بہت کم رکھنا ہے تیز آنچ پر اس کو اجلانا نہیں ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے اور پکائے گا اور یہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آگیا ہے گولڈن سا کلر آگیا ہے باقی کے بھی ریڈی کرنوں تو پھر دکھاتیوں ادھر دودھ بھی ہمارا گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ادھر آپ الائچی پورڈر ڈال دیں اور ساتھ میں چینی ڈال دیں جتنی آپ چینی پسند کرتے ہیں اسے حساب سے ڈال لیجئے گا بہت زیادہ چینی نہیں ڈال لیے گا جب دودھ گھاڑا ہو جائے تب آنچ کو بند کر دیجئے گا دودھ تھنڈا ہو جائے تو تب آپ نے اس میں ہم نے پیوری بچا کے رکھی تھی وہ ڈال دینی ہے سب سے پہلے ہم نے آدھی بچا کے رکھی تھی وہ والی پیوری آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ سے ایسے مکس نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو جگ میں ڈال کر ایک جٹکہ سا لگا دیں کیونکہ اس کو اس کے اوپر جگ بھی نہیں آنے چاہیے اور نہ اس کو بہت زیادہ بلینڈ کریے گا بس تھوڑا سا مکسی کو چلائیے گا اور جلدی سے اس کو نکال لی جائے گا اگر آپ ہاتھ سے اس کو مکس کر لو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ آپ اپشنل بتایا یہ نہیں کہ آپ جگ میں ڈال کے اس کو پیسنا شروع کر دو تو آپ نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لینا تو چلیں سارا کچھ ریڈے ہو گیا ہے تو ہم تیاری کر لیتے ہیں آپ ایک بول لیں اس میں آپ نے یا جو سارے ہم نے بیٹر کے بول بنائے سارے آپ نے ڈال دینے اس کے اوپر آپ آم والا بیٹر ڈال دیں آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے لیے لیکن یہ ٹھنڈا ہو کے اور گھڑا ہو جائے گا اوپر سے آپ بادام سے اس کو گارنش کر دیں آپ اس کو فریجی میں رہا کے ٹھنڈا کر کے کھائے گا لیکن میں آپ کو اسی وقت دکھا رہی ہوں کوئی میں نے فریجی میں نہیں رکھا آپ فریجی میں ٹھنڈا کر کے گھڑا کر کے اس کو کھائے گا اگر یہ دیا تو آپ اس کو رات کو بھی بنا سکتے ہو اور صبح کھا سکتے ہو اور آپ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کیلئے بھی دل سے دعا ہی میری آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جھوڑے رہے ہیں عید میں میٹھا بنے گا تو ضرور لیکن یہ والا میٹھا بھی بنائے گا عام تو سبھی گھروں میں ہوتا ہے سیمپل ہے ایزی ہے لیکن ٹیسٹی اتنا ہے کہ آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کارنے ویڈیو کے ساتھ